میں ہوں عویسیق دوستو ہم آدھونک بہات کے لوگ ہیں ہم اس بہات کے لوگ ہیں جو ویسٹو کی چھٹویں سب سے بڑی ایکانومی بن گئی ہے اگر آج آپ کے پاس سے پانچ میٹ کے لیے آپ کا موبائل فون لے لیا جائے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ سے کسی نے آپ کا سب کچھ لے لیا ہو تو کلپ نہ کیجئے آج سے پانچ سو سال پہلے ہمارے بہات کے لوگ کیسے رہتے ہوں گے اس دور میں نہ جہا ہمارے پاس کوئی موبائل فون تھا نہ کوئی ٹی وی نہ کوئی کار نہ بجلی نہ کوئی کسی بھی پرکار کا منورنجن کا سادھن تو آئیے چلتے ہیں آج سے پانچ سو سال پہلے یہ دور وہ دور تھا جب بھارت پر رازہ مہرازہوں کا راز ہوا کرتا تھا پانچ سو سال پہلے جب منگلوں کے انتقیے شروعات تھی اور بھارت پر انگریجی حکومت اپنی پکڑ بنانے والی تھی آج جس بھارت کو ہم دیکھتے ہیں وہ آج سے پانچ سو سال پہلے اور بسال ہوا کرتا تھا پانچ سو سال پہلے بھارت میں پاکستان بانگلہ دیس افغانستان ایران میمار یہ سب ہی یادے تھے بھارت اس بقت چھت پل میں تو بسال تھا لیکن اس کی جنسنگیاں لگ بگ چار سے پانچ کروڑ ہی تھی جو اس دور میں بہت بڑی جنسنگیاں مانی جاتی تھی اس بقت بھارتی لوگوں کی جیون سیلی اور رہنسن بہت ہی سادان ہوا کرتا تھا راچین بھارت میں لوگوں کے روچگار کا سجریہ صرف کھیتی ہی ہوا کرتی تھی اس دور میں بھارت کے پاس کوئی ایک سکتی سالی ساسک نہیں تھا جو دیس کو ایک جھٹ کر سکے اس بقت مغل ساسک اور ہندو راجاؤں کے بیچ ہمیسا یدھی ہی ہوا کرتے تھے اس بقت بھارت کا اتنی ایریا ایک مہتپونڈ ایریا مانا جاتا تھا جسے چین یوروپ روپ اور سینٹرل ایسیا سے بھارت کا سمپرک آسانی سے ہو جاتا تھا اس لیے اس دور میں سکپی نظر ڈلی پر قبضہ کائنے کی رہ دی تھی کیونکہ ڈلی کچھ ٹائم بھارت کا سب سے امیر زہر مانا جاتا تھا ہمارے دیس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا یہ بات آپ نے جرور سنی ہوگی لیکن کیوں کہا جاتا تھا آج یہ بھی جان لی جئے دراصل آج سے پانسو سال پہلے کا سمپرک آسانی سے بھارت کی لیے آرتک روپ سے بہت ہی اچھا تھا بات جو آج چین سے پیچھے رہ گیا ہے آج سے پانسو سال پہلے یہی بھارت دنیا میں سب سے جانا تیس پرسنٹ وستوں کو ایکسپورٹ کرتا تھا بھارت کی راجاؤں کے پاس اس ٹائم پہ بہت ہی جانا دھن دولت ہوا کرتی تھی بات کریں جیون سے ہی کی تو اس دور میں بھارت کی لوگ گاؤں میں ہی جانا رہنا پسند کرتے تھے اس لیے کل آبادی کا دس پرسنٹ لوگ ہی سہروں میں رہتے تھے باقی نبی پرسنٹ لوگ گاؤں میں ہی رہنا پسند کرتے تھے ہر گاؤں میں اس جوانے میں اپنے آپ میں ایک بہت ہی خاص جوہ کرتا تھا اس دور میں بھارت کی ہر گاؤں میں مندر ہوا کرتا تھا پانسو سال پہلے بھی بھارت میں بزار ہوا کرتے تھے لیکن بے آج کی طرح آدھونک نہیں تھے وہاں لوگ دکان تو بھی لگاتے تھے لیکن وہاں صرف کپڑے بھوزن کا سامان مسالیں اتیادی ہی ملتے تھے اس دور میں مندرہ کا چلن تھا لیکن اگر مندرہ نہیں ہوئی ہے تو ایک سامان دینے کے بدلے آپ کو دوسری بستوں مل جاتی تھی پہلے کا بات کچھ اس طرح تھا ہاں چنودیاں بھی تھی لیکن لوگوں میں جندہ دلی تھی لوگ تب جندگی کو کھلی مان سکتا سے جیتے تھے آپ کی نظر میں آج کا بات یا پانچ سو سال پہلے کا بھارت کون بہتر ہے کمنٹ کر کر جروع بتائیے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیسے گا ملتے ہیں آپ کو ایسی اگلی ویڈیو میں